ہلو گائز ویلکم تو اچینل دی انفیلیٹر گائز ان دس ویڈیو 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 ٹوک بارٹ 12 اکتوبر 2019 ایلس اگزام جو آج کا ایلس کا اگزام رہا وہ کیسا رہا آورال لسننگ ریڈنگ اور ریڈنگ کے کیا کیا ٹاپک ہے لسننگ کیسی تھی ایزی تھی دیفکلت تھی اور ریڈنگ کیسی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ریڈنگ کے اوپر بھی بات کریں گے اور سپیشلی گائز لسننگ اور ریڈنگ کے جو آپ کی آنسرز ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے بکوز وہ ہمارے پاس ہیں فرسٹ آفال پہلے ہم بات کریں گے کی اگزام کیسا تھا تو گئی دھیان سے آپ اس ویڈیو کو سننا اور سمجھنا اور جن جن کا اگزام تھا پلیس گئیز آپ اپنے ویو دے سکتے اور جن جن کا اگلا اگزام ہے تو گئیز آپ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہو بکوز وہ آپ کے اگلے اگزام میں آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا تو گئی لسننگ اس بار جو آئی وہ لسننگ اس طرح تھی لسننگ کے جو فرسٹ 5 کوششن تھے وہ تھے ایم سی کیو آفٹر دیٹھ گائز 6 سے 10 جو آپ کو میچ کرنی تھی آفٹر دیر 11 سے لگے 15 تک ایم سی کیو اور 16 سے 20 ایک میپ آیا تھا اور 21 سے لگے 30 تک فلپس جو ایم سی کیو کے ساتھ تھے اور 31 سے لگے 40 تک فلپس تھی تو گئی یہ تھی لسننگ کے کوشنس کوشنس گائز تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن کوشن یہی سارے آئے تھے لسننگ میں اور گائز میں آورال اگر لسننگ کے بات کروں تو گائز لسننگ was easy yes گائز although کی اس میں ایم سی کیو بہت زیادہ تھے لیکن ایم سی کیو اتنے زیادہ ڈفکل نہیں تھے understandable تھے لیکن میں بتانا یہ بھی چاہوں گا کچھ candidate ایسے تھے جو ایم سی کیو میں بہت puzzle ہو رہے تھے تو گائز میں نے چیک کر رہا بہت سے candidates ہیں جو ایم سی کیو میں بہت puzzle ہوتے ہیں لیکن گائز ایم سی کیو اتنے ڈفکل نہیں ہوتے you need to learn how to do ایم سی کیو because ایم سی کیو گائز بہت important part ہے لسننگ کا تو گائز ایم سی کیو پر کیو کے اوپر تھوڑا سا work کر کے جایا کرو and گائز لسننگ لیکن اوورال میں بات کرو اتنے ڈفکل نہیں تھے because ایم سی کیو انڈرسٹینڈیبل تھے after that guys اگر میں ریڈنگ کی بات کریں تو ریڈنگ کا first پیسز کا نیم تھا mammals کی اوپر تھا اور اس میں جو question تھے match the information and true false and not given after that guys جو پیسز 2 تھا وہ تھا photography اس میں guys true false not given and philips تھے after that guys جو third پیسے تھا وہ related to given views and name something تھا اور اس میں guys آپ کو name match کرنے تھے like کچھ لوگوں کے name دیئے گئے تھے وہ آپ کو information کے ساتھ وہ match کرنے تھے after that guys philips تھی جو blanks تھی اور guys میں ریڈنگ کی اگر بات کروں تو ریڈنگ guys overall little bit tricky تھی hard نہیں تھی اور guys میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ریڈنگ تھوڑی سے اس بار moderate آنے کی چانسے تھے تو ریڈنگ ویسی ہی تھی and listening was also easy guys اور جیسی آپ کو میں نے بتائی تھی اپنی پڈکشن ویڈیو میں guys ویسی ہی تھی ریڈنگ was also same it is ویسی یہ ہی آئی تھی جیسی ہم نے آپ کو اپنی پڈکشن ویڈیو میں بتائی تھی for 12th October 2019 اور guys میں اگر اپنی رائٹنگ کے اوپر بات کروں کہ اس بار رائٹنگ میں کیا کیا آئے sorry guys wait for a second تو رائٹنگ میں جو اس بار topic آئے وہ تھے رائٹنگ پڈکشن ویڈیو میں تھا وہ اس میں ڈیفرنٹ تھا لیکن guys میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا task 1 جو آپ کا چینج ہوا وہ last moment میں چینج ہوا وہ انٹرنل انفرمیشن آپ آپ کے شیئر نہیں کر سکتے کی last moment پہ وہ چینج کی ہوا اور کنی کارنوں کی ویزا سے ہوا لیکن guys چینج ہوا and ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے بکوز that is official and اگر task 2 کے اوپر میں بات کر تو task 2 تھا school should teach children by movies tv video games because they feel boring in books what extent do you agree with this statement تو guys میں آپ پہلے ہی کہا تھا education related topic آنے والا ہے تو task 2 was same 2 آیا task 1 میں تھوڑی سی changes تھی اور overall اگر بات کرو reading was same it is listening also same ویسی ہی تھی جیسی ہم نے آپ کو prediction ویڈیو میں بتائی تھی و task 2 was also similar تو guys اگر آپ کا اج exam تو پلیس آپ اپنے ویو دے سکتی ہو and one more thing guys listening اور reading کے آسف within کچھ منٹوں میں اس چینل پہ اپلوڑ ہو رہے ہیں جس کا نام ہے دی انجلیٹر تو پلیس سبسکرائب دی چینل دی انجلیٹر اور آسف ہر دی بیل ایکن بکوز اپلوڈ 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 نیو ویڈیو یو گر نوڈیفکیشن دن کچھ منٹوں میں اپلوڈ ہونے والے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھ چینل کو جس کا نام دی انجلیٹر تین کیو ویڈیو